نیمیریکل ایکسرسائز پر سالونگ دہ کلاسیکل ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائی موڈل ویڈ میس پرسیپشنز دی سٹوڈنٹس آج ہم ایک نیمیریکل ایکسرسائز کے مدد سے یہ کلاسیکل موڈل میس پرسیپشنز کے ساتھ اس کو سٹیڈی کریں گے سو ہمارے پاس ایکانومی کا ڈیٹا ہے اور یہ وہی ڈیٹا جو موڈیول وان وان سکس میں ہم نے جو ڈرائیو کیا تھا یہ وہی ایکویشن سے ہے ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو کی ایکویشن ہے سو اس ایکویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں وائی اس ایکل تو دس انٹرسیپ ڈبل وان ڈبل سکس ٹو بائی تھری پلاس دس سو جو بات اپنے سمپل اس میں نوٹ کر رہے ہوں گے کہ دیریز ان انورس ریلیشنشیپ بیٹوین وائی اینڈ پی اوکی سو پی جب انکریز کرے گی تو وائی کیونکہ یہ دنومینیٹر میں ہے تو وائی میں کمی آ جائے گی ہے جیسے انڈیویجوال ڈیمینڈ کرو میں نیگیٹو ریلیشنشیپ ہوتا ہے ویسے ہی ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو بھی نیگیٹو ریلیشنشیپ اگرچہ اس کی ریزنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں انٹائرلی لیکن بہر ریلیشنشیپ یہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے سیکنڈ جو ایکسپریشن ہے اور یہ مسپرسپشن تھیوری جو ہم نے پڑھی ہے یہ اس کی ماتھیمیٹیکل ایکسپریشن ہے اس کے مطابق کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکچول وی ہے اگر تو ایکسپریشن یعنی جو ایکچول پرائیس ہے اور جو ایکسپیکٹڈ پرائیس ہے بوت ہر سیم کوئی مسپرسپشن نہیں ہے تو آپ کے ایکچول وی جو ہے وہ فل ایکسپریشن لیول آف وی کے ایکل ہو جائے گی اگر یہ دونوں برابر ہیں تو یہ زیرو ہو جائے گا اور ایکچول وی will be equal to the full employment level of y لیکن اگر مسپرسپشن ہے ایکچول وی پرائیس لیول جو ہے وہ ایکسپیکٹ سے ڈیفرنٹ ہے تو پھر یہ پوزیٹیو ریلیشنشی پوزیٹیو سلوپڈ کے پاس شورٹن اگریگر سپلائی کر ہو جائے گا سو نیکسٹ یہ انفرمیشن ہے وی بار کی this is y bar full employment level of output جو ہے اس کی ویلیو ہمیں ہے 2500 اور ایکسپیکٹڈ پرائیس لیول کی ویلیو بھی دے گئی ہے it is 130 سو یہ انفرمیشن ہمارے پاس ہے اور اس کی مدد سے ہم شورٹن اور لانگرن ایکلیبریم پر بات کریں گے کیلکولیٹ کریں گے سو شورٹن ایکلیبریم میں اویسلی ایکلیبریم تو آپ جانتے ہیں جہاں پر ڈیمینڈ اور سپلائی آپس میں برابر ہوتی ہے ڈیمینڈ کرو تو ایک ہی ہے سپلائی کرو جو ہے یہ اب شورٹن اور لانگرن ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہے تو شورٹن سپلائی کرو ہم تو this left hand side پر اگریگیٹ ڈیمینڈ کرو and this is the شورٹن اگریگیٹ سپلائی کرو miss perception تھیوری کی وجہ سے جو آنکھے پاس شورٹن سپلائی کرو پوزیٹیبری سروپ بنتا ہے یہ اس کی ایکویشن ہے ان دونوں کو ایکویٹ کر دیا اور اس کو ہم سالف کر لیں گے اور یہ جو expected price level کی ویلیو 130 پوٹ کر دیں گے تو یہ ویلیوز اس میں پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا expression بن جائے گا simple mathematics ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے اور اس کو ری ارینج کرنے سے تو یہ next آپ کے پاس step آ جائے گا اب اس step میں اس میں پی ڈینامینیٹر میں آ رہا ہے تو اس کو سالف کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ پوری ایکویشن کو پی سے ملٹیپلائی اگر آپ کر دیں گے اس کو تو پی سے ملٹیپلائی کرنے کے نتیجہ اس کو ابھی اس next step میں ہم نے اسی کو ہی ری ارینج کیا یعنی یہ 10 پی والی term ہے اور اس constant کو اور اس constant کو سالف کیا تو یہ اس طرح سے ہم نے کرنے سے یہ آپ کے پاس یہ ویلیوز آ گئی ہیں اس سے next step میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس ایکویشن کو پی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور 10 سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس ایکویشن کو پی سے ملٹیپلائی کریں گے اور 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 10 پی پوری کوئیشن کو کر رہے ہیں تو یہ term بھی پی سے ملٹیپلائی ہوگی اور اس کو پی سے ملٹیپلائی کیا تو یہ denominator میں سے ختم ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ایک quadratic اس کو solve کرنے کے لیے ہم نے اس کو quadratic equation کی فارم میں سے لے آئے ہیں اور اس کو solve کریں گے quadratic equation کو solve کرنا آپ mathematics میں سیکھ چکے ہوں گے تو فارمولے کی مدد سے solve کر لیں جو بھی اس کو solve کرنے کے طریقے تو quadratic equation آپ جانتے ہیں اس کے دو answers آتے ہیں دو roots اس کے ہوتے ہیں تو اس کو solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس دو answers آگئے آ جائیں گے 120 and this ایک positive ایک negative اور آپ جانتے ہیں price level تو negative ہو نہیں سکتا اس لئے ہم اسے discard کرنے گے اور یہ جو پی 120 ہے اس کو ہم accept کر لیں گے سو اب اس demand equation میں اب آپ نے پی کی value جو ہم نے solve کی ہے 120 اس میں put کریں گے اور اسے solve کر لیں گے تو y ایک answer آ جائے گا 2400 okay so shorten aggregate supply curve میں بھی ہے اگر یہ والی ویلیو آپ پی کی 120 put کریں گے تو obviously equilibrium کی ہم نے بات کی ہے تو demand and supply should be equal so here you will again get 2400 okay so expected price level کیا تھی 130 تھی actual price level جو آپ کے پاس سائی وان ٹونٹی آئی اس سے کام آئی ہے تو مس پرسیپشن تھیوری میں جو ہم اس بات کو ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ جب بھی ایکسپیکٹڈ پرائس لیول اور ایکچول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو آپ فول ایمپلیمنٹ لیول پر نہیں ہوگے اس سے کہیں آگے پیچھ ہوں گے تو اگر ایکچول اس سے زیادہ ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید صرف ہماری پرائیس زیادہ ہے تو وہ زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ فول ایمپلیمنٹ لیول سے اوپر چلے جائیں گے اور دوسری صورت میں جیسے یہاں پر ہو رہا ہے کہ ایکچول ون ٹونٹی تو آپ فول ایمپلیمنٹ لیول سے نیچے فول ایمپلیمنٹ لیول ٹونٹی فائی ہنڈڈ تھا تو یہ اب آپ کے پاس ٹونٹی فور ہنڈڈ آگیا ہے شورٹ رن میں ایک لیبریم لیکن لانگ رن کی اگر آپ بات کریں گے تو لانگ رن میں تو کوئی مس پرسیپشن نہیں لانگ رن کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ اس میں مس پرسیپشن جہاں وہ ریموو ہو جاتی ہے تو جو ایکسپیکٹڈ پرائیس لیول ہے وہ ایکچول ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی مس پرسیپشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے جب آپ اسے سالو کریں گے تو آپ کے پاس وہی آنسر آئے گا بھائی کی لیول ٹونٹی فائی ہنڈڈ اور پرائیس لیول ون الیون جب ہوگا تو یہ آپ کا لانگ رن ایکلی بریم ہوگا تو اس طرح سے ہم نے مس پرسیپشن کا جو کونسپٹ تھا وہ کلاسیکل موڈل میں اگریگٹ ڈیمینڈ سپلائی موڈل میں یوز کر کے ہم نے نومیریکل ویلیز فائنڈ کی ہیں اوکے تھانکیو بھر مچ